مائیو یونیک سکل میڈ می او پی ایون ایٹ لیل ون کے اپیسوڑ سکس کی شروعات میں ہم لوگ ساتھوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایرزا کے پاس آتا ہے آج نیوڈ ڈروپ لگر جو کی ہوتا ہے وارٹر میلن ایرزون وارٹر میلنز کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو کافی زیادہ اچھے مجھے انہا پریس کرنے دو تب یہ چانسے وہاں پر ایریک آجاتی ہے جو کہ ایرزا سے کہتی ہے کہ اس کی کوئی جوڑت نہیں ہے میں اس وارٹر میلن کو چک کر لیتی ہوں جس کے بعد اب وہ اس وارٹر میلن کو کٹ کر اسے ٹیسٹ کرتی ہے اور اسے وہ کافی زیادہ ٹیسٹ لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو کافی زیادہ میٹھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بیچ میں آگئی ہوں اور تب ہی یہ بات وہاں پر کھڑے سبھی لوگوں میں فیل جاتی ہے ساتھوں نے سب سے پہلے اچھے بیمبو شوٹس لے کر رہا ہے اور اب وارٹر میلن ایسا بولنے کے بعد اب سب سے بھی لوگ اس وارٹر میلن کو کھانے لگتے ہیں ایرزا نے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے ہیں یہ دیکھ کر ایرزا اب ریوٹا کے ہاتھ کو پکڑی تھی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس مجھے ان وارٹر میلن کو ایکسلوسی کانٹریکٹ میں بیچنے دو تو ساتھوں بھی امان جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ بیمبو شوٹس کی طرح ہی اس کے وارٹر میلن کافی زیادہ فیمس ہو گئے جس پر وہ بتاتی ہے کہ لائسن تمہیں ایک پرمیشن دیتا ہے لیول 6 کے آگے کے دنجن کو اسپلور کرنے کے لیے یہ بات دنیا کے ہر دنجن پر لاغو ہوتی ہے کیونکہ ہر پانچ لیول کے بعد دنجن دنجن ہوتی جاتے ہیں اس لئے الگ الگ ٹاؤنز کے الگ الگ پولیسیز ہوتے ہیں اگر ہم لوگ اس ٹاؤن یعنی سیکرو کی بات کرے تو ہر پانچ لیول کے بعد نیا لائسنس ملتا ہے پرریڈرز کو پرمیشن نہیں ہے اس لیول کے آئٹم ڈروپ کو بائی کرنے کے لیے اگر ایڈوینچر کے پاس ایک لائسنس نہیں ہے تو یہ سنگا ساتھو کہتا ہے یہ تو کافی اچھی چیز ہے اس سے لوگ اپنے آپ کو دنجن میں نڈالیں گے ویلیوبال ڈروپس کو ایک ہٹا کرنے میں ارزا کہتی ہاں سے ہی سمجھا میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ تم بھی جا کر ایک لائسنس لے لو جسے کی فیوچر میں چیزیں تمہارے لئے آسان رہے اور اگلی سین میں لوگ دیکھتے ہیں ساتھو ایمیلی کو لے کر ایک جگہ پر آدھتا ہے جہاں پر اس کا لائسنس بنے گا وہ بندہ جا کر ایک بندے سے کہتا ہے کہ کیا یہی جگہ ہے جہاں پر میں لائسنس بنوا سکتا ہوں تو وہ بندہ کہتا ہاں لیکن تمہارا اچیبمنٹ کیا ہے یہ سنگا ساتھو یاد کرتا ہے کہ ایڈزا نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ لوگ تمہارے اچیبمنٹ کے بارے میں بات کرے تو تمہیں کیا کہنا ہے ساتھ اوگز بندے سے کہتا ہے کہ میں ریگلرلی تیرو لو کے لیول 5 سے ووٹر میلن لے کر آتا ہوں یہ سنگا رو بندہ کافی رور طریقے سے اب ساتھو کا اپنے ساتھ آنے کے لئے کہتا ہے تو وہ لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں جس کے بعد وہ بندہ ایک جگہ پر ایک میلن کو رکھ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میلن تیرو لو کے لیول 6 پر ڈروپ ہوا ہے میں اسے شٹری میں بدلوں گا اور اگر تم نے اسے ہرا دیا تو تم پاس ہو جاؤ گے لیکن تیار ہے نا یہ تمہارے کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے جس پر ساتھو کہتے ہیں کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں اور اب اگلی سین میں لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ اس میلن کو ماں پر رکھ دیتے ہیں جس کے ویسے وہ ایک شٹری میں بدل جاتا ہے اور وہ شٹری ہوتا ہے ایک شٹریل سلائم ایمیلی بتاتی ہے کہ یہ سلائم اتنا زیادہ ہارڈ ہے کس کے سامنے تو بلیڈ بھی یوزلیس ہے یہ سنگا ساتھو کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں اس سلائم کو اپنی ایس رینگ کی شٹین سے دکھاتا ہوں ایسا بولنے کے بعد ساتھو اسے کافی زور سے پنچ مارتا ہے لیکن اس سلائم کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ کر ساتھو کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح میں شٹریل جتنا ہارڈ ہے وہی ایمیلی ساتھو سے کہتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو تو ساتھو کہتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہو میرے پاس ایک کافی زیادہ انڈرسٹنگ پلان ہے تم چندہ مت کرو ایسا بولنے کے بعد ساتھو سب سے پہلے اس سلائم کے اوپر فائر بلیٹ سے حملہ کرتا ہے اور اب اس سلائم جنلے لگتی ہے تب ہی ایمیلی کہتی ہے کہ اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہی سے تو ساتھو سے کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک شروعات ہے ایسا بولنے کے بعد اس سلائم کے اوپر فریزنگ بلیٹ سے بھی حملہ کرتا ہے اور وہ اسے جمع دیتا ہے جس کے بعد اس کے پاس جا کر کہتا ہے ایمیلی یہ چیز دیکھو ایسا بولنے کے بعد ساتھو کافی آرام سے اس سلائم کے اوپر ہاتھ مارتا ہے جس کے اوپر پوری بڑپ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے اندر کا سلائم بھی ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی شوق ہو جاتے ہیں وہیں ایمیلی پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیسے کیا ساتھو کہتا ہے کہ تیمپریچر ڈیفرنس ہے سب سے پہلے فائر بولیٹ سے حملہ کر کے اسے فریزنگ بولیٹ سے فریز کر دو ایسا کہنے سے میٹل کمزور ہو جاتا ہے یہ سن کرو بندہ اب ساتھو کا فین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو کافی کمال کے ہو میں تمہیں اپروو کرتا ہوں لائسنس دینے کے لیے اور اب اگلے سین میں لوگ دیکھتا ہے ساتھو کو وہ لائسنس مل جاتا ہے بندہ ساتھو سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر دس سال سے کام کروں لیکن میں کسی سے بھی اتنا زیادہ امپریس نہیں ہوں جتنا میں تم سے ہوا ہوں وہیں اب ساتھو سوٹنے لگتا ہے کہ مجھے اور زیادہ ایفیکٹیو چیز بنانی ہوگی اس کے لئے مجھے تھوڑی سے تیاری کرنی ہوگی ایسا بولنے کے بعد اب ساتھو ایمیلی کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کے جورت ہے اور اب اگلے سین میں لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ کافی دن لگا کر ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ لوگ ایک مشلی کو زمین پر رکھتے ہیں جس کا پرائز ہوتا ہے 1.5 پیلوز وہیں ساتھو کہتا ہے کہ میں ایک چیز ٹرائک کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے مجھے اسے شٹریم میں بدلنا ہوگا اور اب وہ لوگ ویٹ کرتے ہیں جس کے بعد وہ مشلی اب شٹریم میں بدل جاتی ہے اور وہ شٹریق گوریلا ہوتا ہے اسے دیکھ کر ایمیلی کافی گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہی گوریلا ہے جس نے کی ٹاؤن کے اوپر حملہ کیا تھا ساتھو سے کہتے کہ دھرو مت میں اسے سمال لوں گا ایسا بولنے کے بعد ساتھو فریزنگ بلیٹ کا یوز کر کے اس گوریلا کو وہیں پر روک دیتا ہے جس کے ساتھو اسی برف کا یوز کر کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور اب وہ گوریلا کے اوپر شوٹ کرتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے دیکھ کر ایمیلی ساتھو کی تعریف کرتی ہے اور کہتے کہ پشلی بار اسے ہرانے میں کافی دکت آئی تھی لیکن تم نے اسے کافی حرام سے آرہ دیا تم کافی امیزنگ ہو تب ہم لوگ دیکھتے وہ گوریلا ماں سے ختم ہو جاتا ہے اور وہ ڈراؤپ دے دیتا ہے ساتھو جا کر اس ڈراؤپ کو اٹھا لیتا ہے اور اسے ڈراؤپ میں گن ملتی ہے ساتھو کہنے لگتا ہے کہ میں نے یہی سوچا تھا اب میں ڈوال ویلڈ کر سکتا ہوں اور اب مجھے میرے سپیشل بولیٹ کومبو اٹیک کرنے میں ایزی ہوگی وہی ایمیلی گھبرا جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ دو گھنے کی باری میں تم ایول مد بن جانا تو ساتھو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا تم فال تمہیں اوور تنگ کرتی ہو اور اب اگلی سین میں لوگ دیکھتے ہیں ساتھو ایرزا کے پاس آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایرزا تھوڑے دکھی ہوتی ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا تو ایرزا بتاتی ہے کہ ایک سٹرائک ہو گئی ہے ایڈل برڈ گروپ نے سیلیکون کے لیول سکس کو اکیوپائی کر لیا ہے اور وہ ایک لوتی جگہ ہے جہاں سے رائس مل سکتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے رائس کے پرائس نہیں بڑھائے تو وہ لوگ مجھے اور زیادہ رائس نہیں بیچیں گے یہ سنگا اب ساتھو سیلیکون دنجن کے پاس آزاتا ہے اور وہاں کے انچار سے اس بار میں بات کرنے کی سوچتا ہے تب ہی ساتھو کو وہاں پر نیپچن ملتے ہیں جو کہ اسے کہتے ہیں کہ تم بھی یہاں پر ایڈل برڈ کی وجہ سے آئے ہو نا تو ساتھو کہتے ہیں اور وہ اسے پوچھتے ہیں کیا تم بھی اسی وجہ سے یہاں پر آئے ہو جس پر وہ کہتے ہیں میں یہاں پر ریکویسٹ پر آیا ہوں تو ساتھو وہ اسے پوچھتے ہیں کونسی ریکویسٹ جس پر وہ کہتے ہیں کہ ایڈل برڈ نے یہ کافی بار کر لیا ہے ٹاؤن کے لوگ کا پیشنس ختم ہو گیا ہے اس لئے ہم نیپچن گروپ والے ان کا پیچھا نہیں چھوڑوائیں گے بلکہ ہم لوگ ایڈل برڈ کے گروپ کو ڈیشٹروئ کر دیں گے یہ سنگر ساتو سے کہتے ہیں کہ کیا تم اس چیز کو مجھے ہینڈل کرنے دو گے میں انہیں ڈیشٹروئ تو نہیں کروں گا لیکن ان سے پیچھا چھوڑا دوں گا اور اب اگلے سین میں ہم لوگ ایڈل برڈ کے گروپ کو دیکھتے ہیں جو کیا پس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب یہاں پر ساتو آ جاتا ہے ان سے لڑنے کے لئے ساتو کو دیکھ کر اب وہ لوگ غور زیادہ بندوں کو بلا لیتے ہیں لیکن وہی پر ساتو اپنے دونوں گن سے ایک ہی بارے میں شوٹ کرتا ہے اس کے ویسے دو بولیٹ ایک ہی بارے میں شوٹ ہوتی ہے اور ایک ساتھ فیوز ہو جاتی ہے وہ بولیٹ اب آگے جاتی ہے جس کے اسے سبھی لوگ اب سو جاتے ہیں یہ دیکھ کر ساتو کافی ریریفل کرتا ہے تب یہاں پر نیپچون آ جاتا ہے اور وہ دیکھ کر ساتو سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا تھا تو ساتو سے بتاتے ہیں کہ یہ تو ہیلنگ بولیٹ ہے جو کی چوٹوں کو ہیل کرتی ہے لیکن اگر تم دو کو ایک ساتھ شوٹ کرو گے تو وہ سلیپ بولیٹ بن جائے گی ساتو من میں کہتے ہیں کہ یہ ہے میر نیو پوٹینشل جو کہ مجھے پتا چلی ہے جب مجھے دوسری گن ملی تھی اور ہم لوگ اب پاشکہ سن دکھائے جاتے ہیں جہاں پر ساتو سے کرا ہوتا ہے کہ دو گن کو یوز کیسی کیا جاتا ہے وہ اب دو طریقے کی الگ بولیٹ سے ہم لگتا ہے جس کے بعد جو مونسٹر ہوتا ہے وہ گھائپ ہو جاتا ہے ایک طریقے سے یہ دیکھ کر ہمیلی کہتی ہے کہ یہ تو کمال کا تھا تم نے کیا کیا تو ساتو بتاتے ہیں کہ میں نے فریزنگ اور فائر بولیٹ کو ایک کے ساتھ شوٹ کیا لگتا ہے اس سے ایک ایریزنگ بولیٹ بن گئی اور اگلی سینوان لوگ دیکھتے ہیں ساتو اسی طریقے سے الگ الگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کومبینیشنز کو ٹرائے کرتا ہے سینوان واپس ایریزنگ آتا ہے جہاں پر ساتو نیپچن کی مہت لے کر ان سبھی گنڈوں کو باہر لے آتا ہے تب ہم لوگ کو پتہ لگتا ہے کہ پتھر کے پیچھے سے ایک بندہ ساتو کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہ یہ وہ فیمس ساتو جس کے بارے میں سبھی لوگ بات کر رہے ہیں اور اگلی سینوان لوگ ساتو کو اسی بندے کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا نام کلینڈ گری ہے اور وہ اس ٹاؤن کا ڈنجن چیف ہے وہ ساتو سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد چاہتا ہوں نیو ڈنجن کی بیٹل کے لیے جو کی ہونے والی ہے نیبرنگ سیٹی ہیٹرو کے اگینشٹ یہ سنکا ساتو کافی کنفیوز ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کونسی بیٹل ہوتی ہے تو کلینڈ بتاتے ہیں کہ سیکرو کی ایشٹ میں جتنے بھی ڈنجن ہے ان کا ڈروپ میٹ ہے اور جیسے کہ تمہیں پتا ہی ہوگا کہ ہیٹرو ایک لائف سٹوک سٹی ہے یہ سنکا ساتو مند میں کہتے ہیں کہ ایکچولی میں مجھے نہیں پتا ہے تب کلینڈ بتاتے ہیں کہ ہیٹرو اور سیکرو کی آدھے رستے میں ایک نیو ڈنجن ملا ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس ڈنجن کے ڈروپ میں ہاف ایجی ٹیبلز اور ہاف میٹ ملتی ہے اور اگر آجے سے زیادہ ہم لوگ نے ویجی ٹیبلز کلیم کر لی تو اونرشپ ہمیں مل جائے گی اس ڈنجن کی یہ سنکا ساتو سوچتا ہے کہ یہ لوگ ڈنجن کی اونرشپ ڈروپ کے ریشو سے ڈیسائٹ کنا چاہتے ہیں اور کلینڈ سے کہتے ہیں کہ کیا یہ جروری ہے یہ پک کرنا ہے کہ وہ ڈنجن کس کو بیلونگ کرتا ہے یہ سنکا کلینڈ گصہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہاں جروری ہے کیونکہ ہر ٹائم ڈروپ آئٹم کو پرچیس کرنے میں ٹیکس چارج ہوتا ہے اور ڈنجن کی اونرشپ ہونے سے ٹاؤن کی اکنومی ہلتھ کے اندر کافی زیادہ ڈیفرنس آتا ہے کلینڈ کو کافی گصہ ہو رہا ہوتا ہے اس لئے گصے کو شاند کرنے کے لئے وہ کافی چینی کھا لیتا ہے اسے دیکھ کر ساتھ اوڈر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسی چینی کھاتا رہے گا تو اسی تو ڈائیبٹیز ہو جائے گی جس کا کلینڈ بتاتا ہے کہ ویجیٹی بلس اور میٹ ایکولی ڈروپ ہو رہے ہیں تم لوگ ڈنجن کی اونرشپ اسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ سب سے زیادہ ریئر ڈروپ کسے ملیں گے اور کیونکہ تمہاری سٹیند کافی زیادہ اچھی ہے اور تمہارا ہائی ڈروپ ریٹ ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میری ہیلپ کرو تمہیں یہ کام فری میں نہیں کرنا ہے اور اگر تم ہارتے ہو تو بھی تمہیں ریوارڈ ملے گا اگر تم جیتے ہو تو جتنے بھی آئیٹم تمہیں ڈروپ میں ملتے ہو تم انہیں رکھ سکتے ہو ٹیکس کٹنے کے بعد تو کیا تم ہی سوفر کو ایکسپ کرو گے اور اب اگلے سین میں لوگ دیکھتے ہیں ساتو کو جو کی بھار آدات ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ لوگ مجھ پر ڈیپینڈ ہو رہے ہیں ساتو آپ دیکھنے لگتا ہے کہ انہیں کن کن چیزوں کی جورت ہے جیسے کہ اسے اپنی گن کی جورت ہے اور ساتو میں یہ سپیشل بولٹ کی جورت ہے اسے لگنے لگتا ہے کہ ساتو بلکل اسی طریقے سے تیار ہو رہے ہیں جیسے وہ پچھلے لائف میں اپنے بزنس ٹرپ کے لئے تیار ہوا کرتا تھا بس فرق کتنا ہے کہ ابھی ساتو کے پاس ایملی ہے اور اب اگلے سین میں لوگ دیکھتے ہیں ساتو آپ گھر پر آ کر ایملی کو ساری بات بتاتا ہے وہ سن کر ایملی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور ساتو سے کہتی ہے کہ یہ تمہارے لئے کافی اچھی اپورچنیٹی ہے تمہیں جانا چاہیے میں یہاں پر سمال لوں گی سب کچھ تو ساتو آپ اسے شرمات ہوئے کہتے ہیں نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تو ایملی کہتی ہے لیکن میں تو وہاں پر تمہارے کوئی بھی کام نہیں آؤں گی اس پر ساتو کہتے ہیں نہیں ایسی بلکل بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ آؤ یہ سن کر ایملی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گی تبیہ چانسے وہاں پر یہ بات آتی ہے جو کہ ساتو سے کہتی ہے کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو میری کیرٹس کا کیا ہوگا ساتو کہتے ہیں چندہ مت کرو جانے سے پہلے میں تمہارے کافی سارے کیرٹس اکھٹا کر کے جاؤں گا اور اب اگلے سینوے لوگ دیکھتے ہیں ساتو اور ایملی آ جاتے ہیں اپنے ٹری پر انہیں کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا ہے لیکن تبیہ چانسے وہاں پر ایملی انجوئی کرنے لگتی ہے اور اب وہ زمین پر ایک ڈروئنگ بنا دیتی ہے اسے دیکھ کر ساتو کہتے ہیں کہ یہ تو کافی اچھی ڈروئنگ ہے میں بھی ڈروئنگ بناتا ہوں ایسا بولنے کے بعد اب ساتو بھی ڈروئنگ بنا دیتا ہے جس کے ہر رات انہیں لگتے ہیں تو وہ لگا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب اگلے سین میں لوگ دیکھتے ہیں رات ہو جاتی ہے جہاں پر ایملی نے اپنے بیک سے ایک ٹینٹ نکال دیا ہے اسے دیکھ کر ساتو کافی شک ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اکھرکار ایملی کے بیک پیک میں یہ کیسے آ گیا تب ہی ایملی کہتی ہے کہ میرے سکل دکھانے کا کام آ گیا ہے آپ اتنے جا کر پانی بھر لیا ہو تو ساتو مان جاتا ہے اور وہ پانی بھرنے کے لئے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ ٹینٹ کے اندر سے کوئی ٹوٹنے فوٹنے کی آواز سنتا ہے اور اب جب وہ ٹینٹ میں واپس آتا ہے وہ یہ دیکھ کر حران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اکھرکار یہاں پر اتنا سار سمان کیسے آیا ایملی کہتی کہ میں سار سمان اپنے بیک پیک کے اندر پیک کر کے لائی تھی یہ سنگا ساتو سوچتا ہے کہ یہ کوئی بیک پیک ہے یا پھر دوریمون کی پوکٹ ہے تب ہی ایملی ساتو کے لئے وہاں پر ایک ڈیزرٹ لیا آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری پہلی ٹرپ ہے اس لئے میں اتنا کچھ کر رہی ہو یہ سنگا ساتو کافی زیادہ خوش چاہتا ہے اور انجوئی کرنے لگتا ہے تب ہی ایملی اسے کہتی کہ تم انجوئی کرو میں جا کر کوڑا جلا کر آتی ہوں تو ساتو کہتی ہے کہ جلا نہ کیا تم فیک کیوں نہیں دیتی ہو تو ایملی کہتی کہ کوڑے کو جلانا جرور ہے اگر ہم لوگ انہیں نہیں جلائیں گے تو یہ شٹری میں بدل جائے گا اس لنے کے ساتو کہتا ہے کیا کوڑا بھی شٹری میں بدل سکتا ہے ایملی کہتی ہاں کوڑے سے بنے ہوئے شٹری کافی الگ ہوتے ہیں اور وہ کافی شٹرونگ بھی ہوتے ہیں تو ساتو کہتے کہ اگر ایسی بات ہے وہ لوگ اس کوڑے کو بھاہ رکھ دیتے ہیں جس کی ایسے وہ شٹری میں بدل جاتا ہے اور اب وہ شٹری ہوتا ہے فرینکینٹائن موسٹر اسے دیکھ کر اے ایملی اس کے اوپر ہیمر سے ہم لگتی ہے لیکن وہ موسٹروں سے کافی آرام سے روک دیتا ہے یہ دیکھ کر ساتو کہتا ہے کہ میں اسے لڑتا ہوں ایسا بولنے کے بعد ساتو اس کے اوپر فائر بولیٹ سے ہم لگتا ہے جس کی ایسے وہ موسٹر جلنے لگتا ہے لیکن اسے زیادہ کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ فلیمز کافی کمزور ہیں تب ساتو اس بار دو بولیٹ کو شوٹ کرتا ہے جس کی ایسے کافی زیادہ فلیمز آتی ہے اور اس بار وہ موسٹر سوائیب نہیں کر پاتا ہے واپس سے چینج کر کے اس لائم کو لگ جاتی ہے اور اس لائم کو ختم کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ایمیلی کہتا ہے کہ یہ بولیٹ تو واپس سے کرب ہو کر آگئی تو ساتو کہتا ہے یہ دیکھو یہ کتنی کمال کی بولیٹ ہے میں اس کو نام دیتا ہوں ہومنگ بولیٹ یہ دیکھ کر ایمیلی کہتا ہے کہ ساتو کو ایک اور خطناک ویپن مل گیا اور اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ اپنی دیشنیشن پر پہنچ جاتے ہیں جو کی ہوتی ہے سیلن وہ لوگ اب نوٹس کرتے ہیں کہ یہ جگہ تو کافی زیادہ بیزی ہے یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں تب ہی ساتو کی نظر کچھ رہے کے ایک کافی بڑے ڈھیر کے اوپر جاتی ہے اسے دیکھ کر ایمیلی کہتا ہے کہ یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں تو اتنا سارا کودہ ہونا تو عام بات ہے جس پر ساتو کہتا ہے کہ کیا کودے کو اسی طریقے سے چھوڑنا صحیح ہے جس پر ایمیلی کہتا ہے کہ ہاں شاید سے یہ سیف ہے کیونکہ یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں اس لئے یہ اسٹری میں نہیں بدل رہے ہیں تب ہی ہم لوگ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو کی کودے کے ڈھیر کے پاس آ کر اپنا فائر میجکیز کر کے سبھی کودے کو جلا دیتی ہے اسے دیکھ کر ایمیلی کہتا ہے شاید سے یہی انچارج ہے سارے کودے کو گیدر کرنے کی اور انہیں جلانے کی اس کی میجک پاور تو کتنی زیادہ کمال کی ہے جس کے وہ لوگ نوٹس کرتے کہ سامنے بھی ایک اور کافی بڑا کودے کا ڈھیر ہے اسے دیکھ کر ساتھو کہتا ہے کہ یہ لڑکی اتنے زیادہ کودے کو نہیں جلا سکتی ہے اگر ایسا کرے گی تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی تب ہی ساتھو اس لڑکی کے طرف دیکھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کے آنکھوں کے نیچے دو ڈارک سرکل آئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ کام کرنے کے لئے آگے جاری ہوتی ہے یہ دیکھ کر ساتھو ایمیلی سے کہتا ہے کہ ہمیں اسے روکنا ہوگا کیونکہ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تو کافی تھا اور وقت کرتی ہے میں بلکل اسی طریقے سے اپنے پیشل لائف میں کام کیا کرتا تھا وہ لگاپ جا کر اس لڑکی کو روکنے کوشش کرتے اور کہتے کہ تمہیں تھوڑا ریش لینا چاہیے جس پر وہ کہتے کہ میں چندہ کرنے کے لئے شکریہ لیکن میں ریش نہیں لے سکتی ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں ایسا بولنے کے بعد اب وہ کام کرنے لگتی ہے اور اب وہ اپنے میجک کا واپس یوز کرنے والی ہوتی ہے لیکن تبیہ چینل سے وہ روک جاتی ہے اور وہ میجک کا یوز نہیں کر پاتی ہے اور اب وہ اتنی زیادہ تھکی ہوتی ہے کہ وہ بھیوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر ساتھو جلی سے اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھتے کہ کیا تم ٹھیک ہو لیکن وہ لڑکی بھیوش ہوتی ہے اس لئے کوئی بھی جو آپ نہیں دے پاتی ہے اور اسے کی ساتھ ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم پسند آئے ہو تو لائک کر دینا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا میں ملوں آپ لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ